موسیقی 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 اسلام علیکم ڈاک صاحب آپ کو دیکھ کے ہرگز مجھے نہیں لگ رہا کہ یوری اس پی پولیس پولیس дело کو دیکھ کے تو اکسر کچھ بھی نہیں لگتا لیکن بعد میں بہت کچھ لگنا پڑ جاتا ہے جب ہوں لے چلے جاتے ہیں میں کچھ موسیقی مسیقی ۔ مسیقی کیونکہ پلیس؟ کیونکہ پلیس؟ دیکھئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات آپ نے تنزم کہی ہے نہیں 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 ہرکس نہیں ہرکس نہیں خوشی میں I'm very pleased to see you and I really hope کہ آپ نے اس کو تنزم میں نہیں لیا ہو شاید آپ اس کو کوئی بہت پرانی بات نہ سمجھیں لیکن میں بات وہی کروں گا جو بات پرانی ہے کہ خدمت کے کئی شعبے ہوتے ہیں ہر جگہ سے آپ جو بھی کام کریں چاہے آپ وقالت کریں چاہے آپ ڈاکٹری کریں اور چاہے آپ پولیس میں آ جائیں تو شعبے تو سب ہیں جن سے کسی نہ کسی طرح چاہے آپ شعبے میں بھی ہیں تب بھی آپ عوام کے خدمت کر رہے ہیں لیکن میرے خیال یہ تھا کہ اگر میں پولیس میں آؤں گا تو بہتر طریقے سے عوام کے اپنے لوگوں کے اپنے محلے کے اپنے شہر کے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکتا ہوں اور اس میں حل نہ بھی کر سکا تو مددگار ثابت ہو سکتا ہوں آسوم آسوم آپ 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 میں آپ کو ایک بات دعا دوں میرا خیال ہے اس بدنظمی میں جو نظم نظر آ رہا ہے شاید اس میں ہماری ٹریک پولیس کار فرما ہے جو ٹریک سر اس نظم میں جو بدنظمی نظر آ رہی ہے اس میں آپ کی ٹریک پولیس کار فرما ہے I'm really very sorry ڈاک ساب ڈاک ساب مطلب یہ نہیں ہو رہی یہ بالکل نہیں ہو رہی میں بہت کمو کاس بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ آپ شرص کر رہا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے نفری کم ہے اس کے لحاظ سے ہم کہیں زیادہ دگنا کام کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ آؤٹپٹ دے رہے ہیں جو ایکسپیکٹ کی جا سکتا ہے آپ کس برانچ میں ہیں میں سپیشل برانچ دیکھیں میں نے جیسے کہ عرص میں کر رہا تھا کہ ہر محکمہ پولیس کو مختلف شعبوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ہر ایک کا اپنا کام ہے آپ شاعری بھی کرتے ہیں جی بالکل تو کبھی غزل کہنے کی کوشش کی غزل کہتے ہیں آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا جہاں مجھے خوبصورتی نظر آئے گی میں وہیں اشارہ کروں گا مجھے دیکھ کے آپ غزل کہیں گے خوبصورتی بڑی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے اور یہ آپ معاشرے کو جب آپ ٹرانسپائر کر رہے ہوتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے اس کی خوبصورتی یا بدصورتی جو بھی ہے شاعر تو وہ آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے کیسی شاعری ہے آپ کی ترقی پسند ترقی پسند شاعری تو میں اس کو نہیں کہوں گا بہرحال تھوڑی سی روایتی تھوڑی سی ترقی پسند رومانس بھی ہے اس میں بلکل بے شک اچھا رومانس کس سے ہے اپنی ذات سے ہے معاشرے سے ہے دیکھیں رومانس کو میں نے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے اور جیسے کہ سارے شورا نے جام و ساقی اور محبوب یا حسن کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عام الفاظ میں ان کا لیا جاتا ہے شاعر انہی چیزوں کا سہارہ لے کہ بہت بڑی باتیں کہہ دیتا ہے بلکل بلکل میرا کبھی آپ کو دلچسپی رہی شاعری سے خود آم اویسلی آم اویسلی فنکار تو میری فیل کا حصہ ہے آم اویسلی ہنڈا کبھی خود شاعری کی کوشش کی کچھ کہنی کی ہاں خود کرتی ہوں اکثر جب اکیلے بیٹھتے ہیں تو لکھتی ہوں شعر لکھتی ہوں رائٹنگ کرتی ہوں جو مائنڈ میں سوچتی ہوں لکھتی ہوں وہ لکھتی ہیں تو ہم سے شیئر کریں گے صرف آپ کے اپنے لیے میری خیال میں آپ اگر کچھ پہلے آپ ان سے تو پہلے آپ میں پہلے ہمارے گیسٹ ہے آپ نے آتی ان پہ اتنا پریشر اور ان کے لیے نہیں نہیں دوڑا سا ان سے دوڑک ساب پہ ایکسلی دوڑک ساب سے جب میری ملاقات ہوئی دوڑک ساب پاکستان میں کام کرنا ویسی ہر ہر فیلڈ میں بہت ڈیفیکل ہے اور اور جو کام کرے ہیں ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے رہی تاکہ وہ اور بہتر سے بہتر کام کرے ہاں اور سو اور میں آپ کو بتاؤں ڈوڑک ساب سے میری دوسری ملاقات ہیں پہلی ملاقات ان کی میرے آفس میں ہوئی تھی جب ان مجھ سے ملنے آئے بہت کم لوگوں سے میں اتنی جلدی متاثر ہوتا ہوں یا اتنا جلدی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے واقعی ان میں بہت کچھ ہے ٹوڑک ساب میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ برملا سچ کہتے تھے اچھا نائس اک کبیر لیڈی زیامن ویڈی وانڈرفل ڈاکٹر کاما رشبی پہلے تو میں وطن کے حوالے سے میں نے چار مصرے کہے تھے وہ میں سنا ہوں آپ کو سبحانہ عمران میں disappointment چھوڑ دی جو اگر میں نے رومانس کا کہا تو کہہ رہے ہیں اچھا اب رومانس کی چل یہ کوئی برکل شرمہ نہیں رہا چل یہ چھوڑی سی نظر نظر بہت لائٹ سی ہے اس شہر کرچی میں پرشان اس شہر کراچی میں اس شہرِ کراچی میں ہر صبح میں کاشی تھا ہر شام عبت کی تھی ہر صبح میں کاشی تھا ہر شام عبت کی تھی جس راہ پہ ہو لیتے منزل کو نکلتی تھی اس شہرِ کراچی میں ہر صبح میں کاشی تھا ہر شام عبت کی تھی جس راہ پہ ہو لیتے منزل پہ نکلتی تھی اس شہرِ کراچی میں اس شہرِ کراچی میں ہر رہ پہ حسینائیں تھم تھم کے چلا کرتی ہر رہ پہ حسینائیں تھم تھم کے چلا کرتی رہزن تھی سرے راہے دل لوٹ لیا کرتی اس شہر کراچی میں اس شہر کراچی میں اس شہر کراچی میں ہم دھوپ کے ماروں کو ہم دھوپ کے ماروں کو زلفوں کی پناہیں تھیں ہم دھوپ کے ماروں کو زلفوں کی پناہیں تھیں آغوش میں لینے کو کچھ ریشمی باہیں تھیں اس شہرِ کراچی میں اس شہرِ کراچی میں اس شہرِ کراچی میں دوشیزہ سوالوں پر ہم کیسے نہیں کرتے دوشیزہ سوالوں پر ہم کیسے نہیں کرتے ہم صبح کہیں کرتے ہم شام کیا بات ہے یہ میرا پرسنل کریکٹر نہیں ہے دیکھیں آپ جانے دیجئے کہ یہ پرسنل کریکٹر ہے یا نہیں آپ نے کراچی کا نام لے کے تمام خواہشات ہمیں بتا دی دو شیزاؤں سے یہ کر لیتے نکل جاتے کافی پی لیتے دو شیزاؤں کے ساتھ ان کے بال بنا دیتے اور ان کو گفٹس دیا کرتے لیکن ڈاکس صاحب ایک بات ہے میں مانتا ہوں اس بات کو آپ کی شاعری بہت خوبصورت بہت خوبصورت میں تمہیں بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے آپ یہ سٹینزہ رہ گیا اس شہر کراچی میں دو شیزہ سوالوں پر ہم کیسے نہیں کرتے ہم صبح کہیں کرتے ہم شام کہیں کرتے اس شہر کراچی میں اور آج کہاں جائیں کس در پہ صدائیں دیں وہ ہونٹ نہیں ملتے جو ہم کو دعائیں دیں ظلفوں کو کہاں ڈھونڈیں جو ہم کو پناہیں دیں وہ ہاتھ نہیں ملتے جو باہوں میں باہیں دیں واہ 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 مجھے کچھ یاد آگیا لیکن وہ بعد میں ہوگا سب سے پہلے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میرا آپ تیار ہیں کچھ سنانے کے لئے ہاں لیکس سی